موسیقی منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹی ہیں انہیں جرمانا شروع کر ٹوٹی ہوئی ٹانوں کو وہ مقام دینا شروع کر چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر کیے ہوئے جتنے اہد ہیں وفا کرنا شروع کر اپنے آپ سے ایک کیفا کرنا شروع کر وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر اپنے حسن کو اور اپنے ان ووال کو وہ استعال دینا شروع کر اپنے اندر کے اشکال کو نای خیال دینا شروع کر اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر وہ احساس دینا شروع کر اگر نہیں کرے گا تو اس آیت میں ہی تیری اور میری زندگی پہتکام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے اگر تُو نہیں کرے گا یہ مقام اور خیال نہیں پیدا کرے گا تو ہم نئے لوگوں کو لیں گے جنہوں نے بڑائیوں کو ایک بڑائی بخش نہیں ہوتی ہے گمانے کے اندر اس کے پاس سب سے قیمتی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی جان اور زندگی سے زیادہ قدر کرتا ہے ایک ہے وقت اور دوسرا ہے تجربہ ابھی تجربہ بھی نہیں ہے ایک چیز کو دیکھنے کے دس اینگل نہیں ہے ایک مسئلہ کو دیکھنے میں تنوہ اور نویت نہیں ہے اور پھر سلوشن اور فتوہ نکالنے میں بھی تیرے اندر تنوہ اور نویت نہیں ہے کیونکہ عمر چھوٹی ہے عمر تکچی ہے ابھی لیکن گھر باس ایک چیز ہے وہ اگر اس عمر میں ہو تو میں تجھے شرطیا کہتا ہوں تو اگر مرنے سے پہلے تو میری عمر تک پہنچا یا تو اپنی mid 20's اور mid 30's تھے تو سوائے گواہوں کے ہمیں کچھ نہیں لے گا وہ ہے جذبہ اور حوصلہ اپنے آپ کو تھام درہنے کی You have the will right now اگرچہ تیرے پاس experience نہیں ہوگی تُنہے شادیاں نہیں کی بیٹا بھی تُنہے بچے نہیں پالے ابھی تُنہے شریکے کو مو نہیں دیا بھی تک تُنہے باپ کے شریکے کو بھی نہیں سمبھالا ہوا تُنہے ماں کے شریکوں کو بھی نہیں سبھالا ہوا تُنہے لوگوں کی سیاستیں نہیں سمجھی حسد مغزمی دیکھے تُنہے بھی کس طرح لوگ گیمیں کرتے ہیں کس طرح لوگ تانگیں کار جائیں گے پیری کس طرح لوگ تجھے استعمال کے تھوٹ کے پھیٹ دیں گے کس طرح تیرہ ہی idea genius اگر بیٹھا ہے پنجاب والیز میں یا کوئی بڑا genius genius کیا ہوتا ہے جس کے پاس ideas کی بھرمار ہو لیکن market اور selling نہیں آتی market نہ ہو اس کے پاس پیسہ نہ ہو اس genius کے پاس تو ایسے کتنے شہ سوار ہوں گے ہمارے ملک میں جو اقلی ذہنی لحاظ سے امام ہوں گے ابھی اس ٹینگ پر مگر ان کے پاس market نہیں پیسہ نہیں ہے فنڈ نہیں ہے دوبان نہیں ہے company نہیں то وہاں تک hold کرنے کے لیے جب تک تُو ایک بن جائے گا وہ چیز کہ پیسہ بھی خود آئے گا لوگ بھی آئیں گے تیرے ساتھ جننے کے لیے تیرے پاس صرف اپنے پاس ایک چیز ہے کہ تھام کے رکھنا ہے وہ will وہ حوصلہ اور وہ مصبت خیالی کہ ایک دن آئے گا اور وہاں تک نہ میں ضائع نہیں کرنا اور اس وقت جب میں سٹیج پہ کھڑا ہوں گا اور اس دن اپنا گیپ سناؤں گا جب تو میری اس ایک گھنٹے کی تقریر کے اندر ایک ہزار دلوں میں بھی جھرت نہیں آگے سے ایک خیال میرے منسی جانے کے لیے میں پورا کا پورا مجمع کھا کے چلا جاؤں گا وہاں تک رہ جانے کے لیے تجھے بہت جمع کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو پتر تجھے بہت اکھٹا کر کے رکھنا ہے اپنے آپ چل تی وی گاڑی پہ سے تُنہیں چھلان نہیں نکالی یہ تُبھی پتہ ہونا چاہے وقت کم ہے ترے پاس اور تکلیفیں لیمٹیشنز بہت جاتا وقت بہت کم ہے اور ریسورسز بہت کم دوست بھی کم ہے سجن بھی کم ہے اور زندگی میں سب سے بڑی رحمت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے دشمن بھی نہیں ہوں گے ترے پاس میاری کم ہے کیونکہ میاری دشمن بھی بہت کچھ سکھا جاتا میاری دشمن بھی بہت کچھ بتا جاتا اور دشمن سے جنیتو انسان کو پاورفل کرتی ہے تو زندگی میں گروہ کرنے کے لیے تجھے دشمنیاں بھی بہت کمال کی چاہیئے تجھے دوستیاں بھی بڑی کمال کی چاہیئے یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اچھی بات ہے مگر وہاں جہاں گیت بکتا ہے اور چیز بنتی ہے اور چیز آگے جاتی ہے وہ ہے تیرے اندر کا آہ اس لئے کچھ پڑھے لکھے لوگ نہیں بنا سکے زندگی ان کی سیلس مینجمنٹ سٹرونگ نہیں تھی اور کچھ کتنے ہی ماتھے لوگ تھے ماتھے سے لوگ تھے مگر کائنات کو ایک کائنات بخش کے چلے گئے کوئی مندر کلیجے کے اندر بڑا خوشن جگر اور گست تھی تنبو تھا توسیر تھی اس کے اصول تھے ترکیبیں تھی تدبیر تھی معاملات تھے تفکر تھا تدبر تھا تذکر تھا نصیت ہے وال آتا تھا انہیں زندگی جینے کا زندگی چلانے تو اس ٹائم پر اگر تو اپنی کیونکہ ابھی زندگی تیز نہیں شادیاں نہیں بچے نہیں ہوئے سیاستے گرم نہیں لوگ تیرے خلاف نہیں ہوئے تو ابلیس ابھی کھٹے نہیں ہوئے تیرے خلاف شیطانوں کو میرچ نہیں لگی ابھی تیرے خلاف مزاجوں کو تیرے خلاف ابھی میرچ نہیں لگیں گو مزاج تیرے خلاف نہیں ہوئے وقت ہے تیرے پاس کہ تو اپنی بنیادی سوچ کو پکا کر روز پکا کر وہ ٹوٹے گی اس عمر میں پھر پکا کر وہ ٹوٹے گی شک میں جائے گی پھر اکھٹا کر وہ بدماشیاں کرے گی وہ اندر سے خواہشات کا بہبار کرم کرے گی پھر اکھٹا کر پھر اصولوں کو صداقت کو امانت کو سچائی کے سبق کو پھر زندگ پھر ٹوٹے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح سبر کیا جاتا ہے کس طرح میں کنسسٹنٹ ہوں کس طرح میں پرسسٹنٹ ہوں میں کس طرح مستقل ملاجی بناؤں میں چلتا ہوں میں گر جاتا ہوں میں چلتا ہوں میں گر جاتا ہوں میں پکڑتا ہوں وہ پھر بکھر جاتا ہے ایک سرہ پکڑتا ہوں وہ دوسرا سرہ نکل جاتا ہے امید سنبھالتا ہوں خوف نکل جاتی ہے خوف سنبھالتا ہوں امید چلا جاتا ہے امید خوف تھامتا ہوں محبت دم توڑتی محبت سنبھالتا ہوں تو گصہ اپنے ٹینک لے گے اور توپے لے گے آ جاتا ہے اسے مو دینے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں سے شک آ جاتا ہے شک سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو آلے سے میسیج آ جاتا ہے میسیج سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں تو شعبات آ جاتا ہے صبر کیسے کروں میں حب سے نفس یہ اپنے آپ کو روکوں کیسے کہ میں ایک دن باہر آکے مولا جاتنا بانجوں میں کیسے روکوں اپنے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہاں آپ نے کہا سبر بھی تصبر سبر کرنے کرانے سے آتا ہے انپورٹ ایکسپورٹ سے نہیں آتا سبر تجھے کر کر کے آ جائے گا سبر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کی کوئی کرکلم نہیں ہے کوئی نساب نہیں ہے سبر کا سبر کرنے کرانے سے آتا ہے بیٹا دوسرا سوال ہوا میں آجز نہیں ہو پاتا میں حنبل نہیں ہوں ہر وقت ہی میں میرے اندر میں آجز اور حنبل ہونا چاہتا ہوں ٹتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میرے کیسے آجز نہیں آپ سے نے فرمایا الْحِلْم بِتُحلु آجزی آجزی کرنے سے آتی ہے تو کرے گا تو کرتے کراتے ہو جائے تو مزاج اللہ اپنے اندر لوگوں کی عزت کرنے گا تو مزاج اللہ اپنے اندر اپنے علم کی عزت کرنے گا آجزی آجزی کرنے سے اور تیسرا سوال کیا کسی میں یہ علم کیسے آتا ہے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کتنی گرائی علم پڑھنے پڑھانے سے تو جو سیکھے گا جب سکھائے گا اور عمل کرے گا خود علم کی ایک دستگیر بن جائے گا تو خود علم کی ایک شما بن جائے گا یہ سب درنے کے لیے کہ میں اپنی اس عمر میں اور اس سے آگے جو سٹیشن ہے اور پھر اس سے آگے جو سٹیشن ہے اور ہر سٹیشن پہ جنگیں ہیں اور ہر سٹیشن پہ بلائیں ہیں اور ہر سٹیشن کی مرزلت ہیں اور ہر سٹیشن پہ عزت ہیں اور ہر سٹیشن پہ مسائل ہیں وہاں سنبھالنے تک کے لیے جنگوں کے اندر علم حاصل نہیں کیا جاتا امن کے وقتوں میں تیاری کی جاتی ہے جنگوں کی یہ ہے وہ وقت جب تمہیں جمع کرنا ہے کھٹا کرنا ہے تو میرا سوال ہے میرے بچوں سے میرے بیٹوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں خون بیٹھا ہے میری قوم تو یہ بتا تو یہ وقت کیسے ضائع کر سکتا ہے پتا تو کیسے کان دے سکتا ہے اس فضول انسان کو جسے تیری کوئی پروانی ہے کل کو جب تن تنہا کھڑا ہوگا جب فیملیوں میں تجھے عزت نہیں مل رہی ہو جب تیری بیوی کو بھی عزت نہیں مل رہی ہو کیونکہ تُو ماتھا تھا جب تجھے دوست بھی مولی لگائیں گے کیونکہ تُو ماتھا تھا جب تجھے کسی نے میزل میں بلانا نہیں ہے کیونکہ تُو ماتھا رہ گیا تُو پیچھے رہ گیا جب تُو ڈگری نہیں حاصل کر سکا اور تُو کام نہیں کر سکا اور تُو کمانی سکا کیا جواب دے گا اس ٹین پر لوگ کتنی قوموں کو کنونس کرے تو بتا آگے جو آگے کے وقتوں میں تجھے گھداری ہیں جو تیرے ساتھ ہوں گے جو بے وفائیاں کھڑی ہیں آگے تیرے جو چلتے بھرتے ہیں تیرا فون ہی نہیں اٹھایا جائے گا تیرے میسج کا جواب نہیں آئے لوگ تیرا کانٹریکٹ قبول نہیں کریں گے تیرا مال بکے گا نہیں تیرا گیت سنا نہیں جائے گا بتا کیسے سوالے گا اپنے آپ کیونکہ اللہ بھی تُو نے نہیں تلاش کرنا اور میں نے رب کے پاس جا کے بھی سائیکالوجی اور نفسیات مضبوط نہیں کرنا اپنے آپ کو ویسے بھی مضبوط نہیں کرنا کہ میں میں ہوں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں کہ کوئی استعمال کر کے چلا جانا اپنے آپ کو نہیں کھیلنے دوں گا اپنے آپ سے تو خود ہی بھی مضبوط نہیں کرنا رب کے ساتھ بھی علویت اور عبودیت مضبوط نہیں کرنا اور کائناس میں بھی گوھر و فکر نہیں کرنا تو پھر ہم بنیں گے وہ کاش اگر مگر کوئے میں بیٹھا باگنینڈر جو چائے کے ڈھاکوں میں بیٹھ کے یا کیسے شاوٹس کے تیرا ہوگا واقعستان بہت نازل دور سے گزارا ہے تو آج تُو میرے پورے کلام میں سے صرف ایک نکتہ نکال کسی کو بتائے بغیر باندھ لے اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اور کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا صرف تیرا ترک آپ سے تعلق ہے یہ میری زندگی اور میں عزت کرتا ہوں اور اگر آج میں عزت کروں گا تو اس کا وقار لوگوں کے سینے میں بھی پیدا ہوگا میری گلے کے اندر میری آواز میں وہ در تب پیدا ہوگی جب میں اپنے کلیجے کو در دوں گا میں لوگوں کے سینوں کا احساس اور گرمائی اس کا بنوں گا جب میں اپنے سینے کو بھرماؤں گا کنٹین کروں گا اس آگ کو اپنے دو منٹ میں تھڑ جانا دو منٹ میں لڑائیاں جھگڑے کرنا دو منٹ کی عشق اور دو منٹ کی لڑائیاں یہ جھگڑے بیٹا اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا سبت بیزتیوں کے اور رسائیوں کے تو نے اپنے آپ کو بنانا ہے پڑھائی کر زمیاد رکھ پڑھائی کے ساتھ جس چیز نے تیرا آگے گیت بگنا ہی تیری شخصیت کی وجہ سے کردار بڑے کر اپنے کردار سکسس کھڑی کرے گی تیری زندگی اپنی جیت اور اپنی ہار کردار سے ڈیفرینڈ کرتا ہے انسا یہ پلس مائنس اور یہ ویلیوز اور میجرمنٹ سے ہار جیت نہیں ہوتی کہ جی چار روپے انہوں سے کول چلے گئے تو پانچ روپے میرے کول آگے گیا ہار جیت نہیں ہوتی ہار جیت ہوتی ہے کہ کردار کھڑا میدان میں نہیں کھا تو اپنی مسکراہتوں سے اپنی دشمنیوں کو تُو نے اعرام کرنا ہے اپنے مزاج سے تُو نے اپنی شخص کو کہتے ہیں نا one should learn the art of losing gracefully grace کے ساتھ ہارنا سی بھرم کے ساتھ ہارنا سی مزاج کے ساتھ ہارنا سی کہ اگلوں کی جیت کا مذہبی خراب کردے تو کرکڑا کرنا یہ کیسے کرے گا اتنا بڑے ایک چھوٹا سا بھوٹا ایک چھوٹا سا پول ایک چھوٹیا سا بیچ کیسے بڑھتا ہے اتنا بڑا جگر کلیجہ کیسے بڑھتا ہے اس چیز کے خلاف جا کے جو نفس کو پسند نہیں جگر کلیجہ کیسے بڑھتا ہے وہ کرنے کے بعد جگر بڑھتا ہے جو من نہیں چاہتا تھا جو لوگ نہیں چاہتے تھے جگر کلیجہ بڑھتا ہے جب انسان اپنی کاٹی لگاتا ہے اور اپنی نفید کر جاتا ہے تُو ایک فلسفہ ہے جو خود لکھے گا اپنے آپ تُو ایک تحریر ہے شکایتیں یہ کوئی نہیں سنے گا یہ کرنی بھی نہیں چاہتا ہے تو تُو خود ایک فلسفہ ہے جو خود تحریر کرے گا اس لیے اللہ کہتا ہے رستے دکھا دی ہیں تجھے ہم تُو پیغام اٹھاتا ہے ٹیبل سے یا نہیں اٹھاتا فیصلہ تیرا ہو فیصلہ تیرا ہوگا تو تُو فیصلوں کو کیا فیصلہ سناتا ہے دنیا کے فیصلے جو تیرے خلاف کھڑے ہیں تو ان کو کیا فیصلہ سنانا چاہتا ہے یہ بھی فیصلہ تیرا ہوگا اور آخری بات یہ ایک دن کا کام گیا یہ لمحوں کے اندر نہیں ہوتا یہ لحظات میں نہیں ہوتا زندگی ہے لمحا صفر اور اسے تینا شروع کر اسے اتارنا شروع کر اسے سوارنا شروع کر اسے جمع کرنا شروع کر جتنی بھگری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر رستوں کی پہچان کرنا شروع کر رستوں پہ رستے بنانا شروع کر رستوں سے منزلیں مطمان رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر منزلوں کو ایک نہیں منزلیں عطا کرنا شروع کر منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جروانا شروع کر ٹوٹی ہوئی ٹاموں کو وہ مطام دینا شروع کر چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر کیے ہوئے جتنے اہد ہیں وفا کرنا شروع کر اپنے آپ سے ایک افا کرنا شروع کر وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ استعال دینا شروع کر اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر